موسیقی گوڈ بارننگ ایوریون کلام سہر میں آپ سب کو خوش آمدید باپ اور بیٹے اور ہلکدس کے نام سے آمین ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب اس کا نومہ باب چوتھی آیت سے دسویں آیت تک اے خداوند خدائی عظیم و محیب تو اپنے متی محبت رکھنے والوں کے لئے اپنے اہد و رحم کو قائم رکھتا ہے پر ہم نے خطا کی ہے اور ہم نے بدی کی ہے اور ہم نے شرارت کی ہے اور ہم نے بغاوت کی ہے اور ہم تیرے احکام اور کزاؤں سے رکش ہو گئے پر ہم تیرے بندوں ان انبیاء کے شنوا نہیں ہوئے جنہوں نے تیرے نام سے ہمارے بادشاہوں اور ہمارے سرداروں اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا اے خداوند عدل تیرا ہی ہے پر شرمندہ روئی آج ہماری ہے یعنی مردان یہودہ اور باشندگان یرشلم کی ہے بلکہ تمام اسرائیل کی ہے خواہ وہ نزدیک ہیں خواہ وہ دور ان تمام ملکوں میں جہاں کہیں تو نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے ہاک دیا ہے جن سے وہ تیرے قصور وار ٹھہرے ہیں ہاں اے خداوند شرمندہ روئی ہماری ہی ہے ہمارے بادشاہوں کی ہمارے سرداروں کی اور ہمارے باپ دادا کی کیونکہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے ہمارا خداوند رحیم اور غفور ہے حالانکہ ہم نے اس کی سرکشی حالانکہ ہم نے اس کے خلاف سرکشی کی ہے اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ ہم اس کی شریعتوں پر عمل کریں جو اس نے اپنے بندوں انبیاء کی معرفت ہمارے لئے مقرر کی پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو ہمارے لئے آج کا انجیلی اکتباس مقدس لوکہ کی انجیل اس کا چھٹا باب چھٹیس ویانت سے اٹھتیس ویانت تک اس لئے تم رحیم ہو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے ایب نہ لگاؤ تو تم پر بھی ایب نہ لگائے جائے گا مجرم نہ ٹھہراؤ تو تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے بھری کرو تو تم بھی بھری کیا جاؤ گے دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا اچھا پیمانہ دبایا ہلایا بھرپور تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا کیونکہ جس پیمانے سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے لئے بھی نابا جائے گا انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں